السلام علیکم کوک اینڈ کوکنگ چینل میں آپ کو شامدید امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریے سے ہوں گے اللہ کے فضل سے میں بھی خیریے سے ہوں تو آج کی جمعی ریسپی لائیں ہوں بہت ہی مزیدار زبردستے پیڑوں کی ریسپی لائیں ہوں تو ملک پاورڈر کے پیڑے ہیں انسٹرنٹ بن جانے والے بہت ہی جلدی بن کر تیار ہونے والے پیڑے ہیں اور کھانے میں بڑے لزیز ہیں اور اگر آپ کو کھانے کے لیے کچھ مٹھا کھانے کا دل کریں ملک پیڑوں کو کیسے بنانا ہے تو چلیے اس کو بنانا چرو کرتے ہیں ملک پیڑے بنانے کے لیے ایک میں نے پہن لے لیا ہے تو کوئی بھی اپرتن لے سکتے ہیں ساتھ اس میں میں سب سے پہلے چیز ایڈ کروں گی تو وہ میرے پاس دیسی گی ہے دیسی گی کے میں دو چمچ ایڈ کروں گی تو دو چمچ دیسی گی کے میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کے ساتھ سب سے چیز تھی ایڈ کر رہی ہوں میں چھوٹی لیچیں میں چھوٹی لیچیں کھانے میں شاہد کروں گی تو چھوٹی لیچیں کا پاβوڈر جو submarک علامہ ہم نے ایڈ کر گیا přے ملک legalًا ہے جیٹ پٹ سے آپ بھی بنا لیں تو چلی دیکھیں ایک کپ جو ہے دو سبچاس ایمل کا ہے وہ میں نے دودھ کا لے لیا ہے جو فریش دودھ آم گروہ میں ہمارے اسمال ہوتا ہے تو اس کو میں شامل کر دوں گے ساتھی تو پلیز میری چینل کو سبسرائب ضرور کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اگر آپ نے سبسرائب نہیں کیا ہوا تو فائنلی سبسرائب لازمین کر دیں تو چلی اب اس کو تھوڑا سا کوک کر لیتے ہیں ملک پوڈر کے میں پیڑے بنا رہے ہیں جو بڑے ہی مزے کا بن کر تیار ہوتے ہیں تو ایک کپ میں نے ڈیڈو کمپنی کا لیا ہے ملک پوڈر آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں تو سارا ملک پوڈر شامل کر دیں گے ہم تو ملک پوڈر شامل کر کے چمچ آپ نے اچھا ترکے سے کھلا نا بنے اس کی جو گھوٹلیاں کھلا نا بنے اچھا ترکے سے آپ اسے مکس کرتے جائیں گے اور اسے پکاتے جائیں گے ملک پوڈر شامل کر کے آپ نے ہاتھ نہیں روکنا اپنا تو بس بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسپی ہے پیڑوں کی ملک پیڑوں کی تو کوئی بھی تہوار ہو تو آپ لازمین بنا لیجئے گا چلی دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہو جکے ہیں ہمیں اسے پکاتے ہوئے تو دیکھیں اب یہ سیمٹرنا شروع ہو چکا ہے اور اس میں دودھ ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے تو اب یہ سیمٹر آیا تو اسے دو سے تین منٹ اور لگیں گے تو جب جسے ہی اپنی خوام میں آئے گا بلکل ہی یہ اس کا دودھ بگرہ سارا چکتے موچھ رائے اس کا قتم کرنا ہے ہم نے اور بلکل ہی اسے نا ایک ہی ایک سائٹ پہ اسے نے کٹھا ہو جانا ہے اسے کی ملک پیڑے جو ہے مارے ماشاءاللہ سے ریڈ ہیں دیکھیں ایک جگہ سے یہ نا سیمٹ گیا ہے دیکھیں بلکل اس کا مٹیل تو اب اسے ڈش آٹ کر لیں گے پلیٹ میں ڈش آٹ کر لیں گے ہم ڈش آٹ کر لیں گے ہم ٹیل کو ہم نے پلیٹ میں شامن کر لیا ہے تو اب ڈھنڈا ہونے کے اس کا ویٹ کریں گے پھر اس کے پیڑے بنا لیں گے پیڑوں کے مکسچر ہوں وہ ٹھنڈا ہو چک ہے ایک پیڑا میں نے بنا لیا ہے تو یہ دیکھیں ساتھ ہی میں نے پیستہ کٹ کر کر رہا کے لئے اوپر لگانے کے لئے پیڑوں کے اوپر سجابٹ کے طور پر آپ چاہیں تو بادام بھی لگا سکتے ہیں چلیے اب اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں چلیے ایک پیڑا جو نا جتنا ہم نے پیڑا بنانا ہے جتنی شیئے بنانا ہے اتنا ہم توڑ لیں گے تو اب یہ مکمل ٹھنڈا تو نہیں ابھی ہوا تو یہ مکمل ٹھنڈا نہیں ہوا تھوڑ تھوڑا سا یہ گرم ہے ابھی اندر سے تو بس آپ نے زیادہ ٹھنڈا نہیں کرنا گرم گرم کے ہی بنانے ہیں زیادہ گرم بھی نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ چلیں دیکھیں ایسے آپ نے پہلے راؤنڈ سی شیپ آپ نے اس کو دینی ہے ایسے راؤنڈ سی شیپ دینی ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھیں راؤنڈ سی شیپ آگئی ہے تو اب آشتہ سے اس کو ہلکا سا دبانا ہے دبا کے تو اس میں آپ نے جو نرس میں نے رکھے ہوئے ہیں تو نرس اس کے اندر ایسے دگا دینا ہے تو مشللہ سے دیکھیں کتنا زبردست ہے پیڑا ہمارا ہمارے ملک پیڑے ملک پیڑے جو ہیں بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست بنے ہیں اور کھانے میں بڑے لذیذ اور ٹیسٹی بنے ہیں تو اگر آپ کا بھی کچھ کھانے کا دل کریں جب وہ تہوار ہو تو آپ ایک ڈیس جو ہے یہ بنا لیں اور بڑے ہی جلدی سے بن جاتی ہے اور بڑی آسانی اور سمپر ایس پی ہے تو اپنے خود بھی انجوائی کریں اس کو اور اپنے فیملی کو بھی انجوائی کریں تو چلیے اگر آپ کو میری آج کی یہ ڈیس پی ملک پیڑوں کی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ کو اگلی مزدار سی ریس پی کے ساتھ تب تک کیلئے کوک اینڈ کوکنگ چینل کی طرف سے اللہ حافظ